اسلام علیکم ناظرین ایڈس ہاور ہان پر خوش آمدی کلندر راما اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے باقی پاکستانی ڈراموں میں ایک عورت کو بہت شریف دکھایا جاتا ہے اور دوسری کو اس کا بالکل اپوزٹ اور اسی طرح تقریبا ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ہوتا ہے لیکن اتنا سارا نہیں ہوتا جتنا ان ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے اور ابھی ایسا ہی کچھ اس ڈرامے میں بھی ہو رہا ہے ناظرین آگے آپ لوگ دیکھیں گے دریادن اور تبریز کی مہندی کا فنکشن ہو جاتا ہے اور سارے لوگ کافی خوشی سے اسے انجوئے بھی کرتے ہیں جبکہ ادھر تنویر کی والدہ اپنے بیٹھے کے لیے کافی دکھے اور پرشان ہے اور وہ دریادن کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پولیس والوں نے میرے تنویر کو کیت کر کے رکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے وہاں پر اور آپ کی شادی تو بڑے گرانے میں ہو رہی ہے تو آپ تبریز سے کہنا کہ اس معاملے میں ہماری کوئی مدد کرے بلکہ اس سے زد کرنا جس پر دریادن ان کے پہنچائے ہوئے تکلیف بھول جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنی برپور کوشش کروں گی جب کیودر سنبل کو جب تبریز کی شادی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو اس پر وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے اسے کہتی ہے کہ ابھی تبریز کو میں نے اس نوکری سے نکلوانا ہے جس پر اس کا والد اس سے وجہ پوچھتا ہے تو اس پر سنبل اسے صاف الفاظ میں بول لیتی ہے کہ آپ کو میری طبیعت کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں کسی پر ایسے مفت میں محربان نہیں ہوتی جب کسی سے کوئی مقصد ہو تو تب میں اس پر محربان ہونے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی طرح تبریز پر بھی میں نے کیا میں اس سے محبت کرتی ہوں جس پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ وہ مجھے معلوم ہے اور سب کچھ میں جانتا ہوں اور ابھی میں نے تبریز کو آپ کے بتانے سے پہلے ہی اس شادی سے منع کر دیا ہے اور وہ مان بھی گیا ہے جب کیوں در تبریز اپنے والد کو بولتا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا جس پر اس کا والد کافی غصے میں اور پریشانی میں اسے کہتا ہے کہ این شادی کے وقت یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو کم از کم جو کچھ کرنا تھا تو پہلے کر لیتے جس پر تبریز اسے کہتا ہے کہ مجھے اور نہیں معلوم لیکن یہ شادی میں نے نہیں کرنی اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے یہ سن کر سارے لوگ کافی پرشان ہوتے ہیں لیکن جب یہ حبر دریادن کے گھر والوں تک پہنچتی ہے تو ان پر تو قیامت بیٹ رہی ہوتی ہے تو نظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا دریادن اور تبریز کی یہ شادی ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی